اسلام علیکم ایک نئے ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریہ سے ہوں گے ایک وقت تھا جب پاکستان کی پر کیپٹا انکم یعنی کہ جو سالانہ فیکس آمدن ہوتی ہے وہ خطے میں اولمس تمام موالک سے بہتر تھی خاص کر کہ بھارت کے ساتھ اگر اس کا ہم جائزہ لیں یا مقابلہ کریں تو بھارت سے بھی ہماری جو پر کیپٹا یا فیکس جو آمدن تھی وہ بہتر تھی اور کئی اعتبار سے جو سوشل اور جو اگنومک انڈیکیٹرز ہیں پاکستان بھارت سے بہتر تھا اور نہ صرف بھارت کیونکہ سائز کے اعتبار سے آبادی کے اعتبار سے پاکستان سے کئی گناہ بڑا ملک ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں ایک وقت تھا جب پاکستان کا ایک انٹرنیشنل جو اثر رسوخ یا کلاوڈ تھا وہ بھارت سے کہیں زیادہ تھا مثلا میں ایک اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ دو کہ اوائی سی ویسے تو افیکٹیو نہیں ہے لیکن جب بھی ایون اوائی سی ظاہرہ ایک اسلامی ممالک کی ایک تنظیم تو ہے اس کو بنیادی طور پر جو ہیڈ تو وہ سعودی عرب کرتا ہے لیکن ایک وقت تھا کہ ان ریالیٹی پاکستان جو ہے وہ اوائی سی کو چلاتا تھا اور پاکستان کی اجازت کے بغیر یا پاکستان کی مشاورت کے بغیر اوائی سی میں کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوتا تھا نہ صرف یہ بات جو مغرب ہے یعنی مغربی ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی یہ نویتی اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آزادی کے بعد ہی پاکستان ہمیشہ سے امریکہ کا اتحادی رہا ہے وہ سیٹو سینٹو ہو یا افغانستان کی پہلی جنگ ہو یا ایون نائن الیون کے بعد بھی ہم دیکھیں تو جو ہمارے تعلقات تھے مغربی دنیا کے ساتھ بھی وہ اس نویت کے تھے کہ کوئی بھی جو ورلڈ لیڈر اگر سب کانٹیننٹ یا برے صغیر میں وزٹ کرتا تھا تو یہ ممکن تھا ہی نہیں اس کے لیے کہ وہ بھارت جائے اور وہ پاکستان نہ آئے کیونکہ ان کو پاکستان کی اہمیت کا اندازہ تھا کیونکہ اگر وہ صرف بھارت جائیں اور پاکستان نہ آئیں تو ان کو پتا تھا کہ پاکستان ان سے ناراض ہوگا اور ان کے جو مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچے گا اس کی ایک مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں کہ انیس سو نینانوے میں پاکستان میں ایک منتخب حکومت کو جب ختم کر دیا گیا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد جنہیں کہ دو ہزار میں جو امریکی صدر بل کلنٹن تھے انہوں نے سب کانٹیننٹ کا یعنی کہ پاکستان اور بھارت کا وزٹ کیا اب جو نائنٹین نائن کے کو کے بعد پاکستان کے اوپر پابندیاں تھی کیونکہ ڈیموکرسی نہیں تھی اور امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں آئیت کر رکھی تھی لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں جب امریکی صدر کلنٹن اس خطے کے دورے پر آئے تو بھلے کچھ گھنٹے کے لیے ہی سہی لیکن وہ پاکستان کے دورے پر ضرور آئے دو کہ انہوں نے کیمرے کے سامنے انکار کیا کہ وہ اس وقت کے جو ملٹری ڈکٹیٹر ہیں جنرل مشرف اس کے ساتھ ہاتھ وہ نہیں ملائیں گے اور پراہی راست جو ہیں وہ عوام سے مخاطب ہوں گے جس میں انہوں نے ڈیموکرسی کی بحالی کی بات کی اس کے اندر جو امپورٹن چیز یہ تھی کہ اگر وہ چاہتے تو پاکستان کا بزٹ نہ کرتے لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کو پاکستان کی امپورٹنس کا اندازہ تھا باوجود اس کے کہ پاکستان کے اوپر امریکہ نے پابندیاں آئیت کر رکھی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ایک وہ زمانہ تھا لیکن پھر دیکھتے دیکھتے ہم نے جو کام ہمیں کرنے چاہیئے تھے وہ ہم نے نہیں کیے کیونکہ ہماری معیشت کا انحصار ہمیشہ سے آہ یا تو جب ہم افغانستان کے اندر کو جنگ رہی آہ یا پھر جو دوست وہ مالک ہیں ہماری وہ مدد کرتے رہے آہ اپنی آہ جو پاکستان آہ آپ کہہ لیں انڈسٹریلائزیشن ہو یا اس طرح کے اقدامات جس سے پاکستان کی معیشت جو ہے ایک آہ لانگ ٹم بیسز کے اوپر گرو کرے وہ کام ہم نے نہیں کیے اور پھر آہ ظاہر ہے کہ دنیا ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی آہ جب خطے کے اندر تبدیلیاں آہ رنما ہونا شروع ہوئیں جب چین آہ ایک ابرتی ہوئی طاقت بند کر سامنے آیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دوسری طرف جو ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہے آہ وہ آہ جو ایک زمانے میں سٹرگل کر رہا تھا اس کی پر کیپٹا انکم ہمارے سے بھی کم تھی آہ ان کے جو اکنومک انڈیکیٹرز تھے یا جو سوشل آہ جو انڈیکیٹرز تھے ہمارے سے بہت پیچھے تھے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے آہ انہوں نے جو کریکٹیو میجرز لیے ان کے جو مصبت نتائج ہیں وہ آنا شروع ہوئے اور آہ دنیا میں اس کا جو کلاوٹ ہے وہ بڑھتا گیا پھر مغرب خاص کر کے امریکہ اور جو بھارت کے مفادات ہیں وہ آپس میں جڑنا شروع ہو گئے اس اعتبار سے کہ دونوں جو ہیں آہ وہ مغرب خاص کر کے امریکہ اور بھارت چین کو وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں وہاں پر ان کے اپنے انٹریسٹ کنبرج ہوئے دوسری طرف آہ امریکہ اور مغربی طاقتوں کا آہستہ آہستہ پاکستان میں جو انٹریسٹ ہے وہ ختم ہوتا گیا کیونکہ اب جو رہی کہی قصر تھی وہ جب دو ازار اکیس میں اگست میں آہ جو آہ امریکی اور جو غیر ملکی افاج کا انخلاہ ہوا تو جو پاکستان کے پاس ایک لیوریج تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور آہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج ہم آہ جب بات کر رہے ہیں تو ایک زمانہ تھا جب آہ ایون امریکی صدر بھی پاکستان اس خطے میں آتا تھا تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ پاکستان کا دورہ نہ کرے اگر بھارت جائے آج ہمارے جو دوست ملک ہیں ہم آہ جو سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہیں سعودی عرب کے ساتھ ہمارے سٹریجک تعلقات ہیں وہ جی ٹوینٹی کے لیے اس وقت آہ بھارت کے دارال حکومت دلی میں موجود ہیں اور جی ٹوینٹی سمٹ کے بعد وہاں پر وہ سٹیٹ وزٹ بھی کریں گے تو آج ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان آہ کی آہ منتیں کر رہے ہیں کہ وہ کچھ گھنٹوں کے لیے ہی صحیح لیکن وہ پاکستان ضرور آئیں اور آہ اگر آپ آہ مناظر دیکھیں جو جی ٹوینٹی کا سمٹ آہ اس وقت آہ بھارت کے دارال حکومت دلی میں جاری ہے یہ پہلا آہ ساؤتھ ایشیا کے اندر جی ٹوینٹی کا سمٹ ہے اور آہ اس کے ساتھ ساتھ آہ بھارت پہلی دفعہ اس کی میزبانی کر رہا ہے اور اگر آپ آہ ایمیجز وہاں پر دیکھیں آہ سعودی عرب کیوں کے ممبر ہے آہ جی ٹوینٹی کا آہ اس کے علاوہ بھارت نے آہ کچھ سپیشل جو گیسٹس ہیں ان کو بھی بلایا ہے جس میں بنگلہ دیش کی پرائی منسٹر ہیں ان کو دعوت دی گئی ہے یو اے ای کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو بلایا گیا ہے ایجپٹ آہ کے صدر ہیں ان کو دعوت دی گئی ہے اور جو بھارت کے وزریعظم نریندر موڈی جس طریقے سے ان کا خیر مقدم کر رہے ہیں آہ جس طریقے سے ان سے بغل گیر ہو رہے ہیں وہ سعودی کراؤنٹنس ہو محمد بن سلمان وہ یو اے ای کے پریزیڈنٹ ہوں وہ بنگلہ دیش کی پرائی منسٹر ہوں تو میسج جو ہے وہ آہ پاکستان کے لیے کہیں نہ کہیں اس کے اندر موجود ہے کہ یہ وہ ممالک ہیں جو آہ آہ مسلم ممالک ہیں آہ جو کبھی او آئی سی کے پلیٹ فارم کے اوپر آہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ پاکستان آہ کی مشاورت کے بغیر آہ وہ کوئی ایسا step لیں گے آہ جس سے پاکستان ناراض ہو لیکن یہ ماضی کی باتیں تھیں آہ اب تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت آہ پیچھے رہ گئی ہیں اور آہ ہمیں یہ جو reality ہے اس کو accept کرنا چاہیے کہ india is on the rise آہ ہمیں اچھا لگے یا برا لگے کیونکہ ہم بھارت کو آہ ایک مخصوص lens کے ساتھ دیکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ تنازیات ہیں آہ ہمارا ایک ان کے ساتھ آہ تاریخی جھگڑا ہے آہ ایک دوسرے کو ہم rival کے طور پر دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ at times جب آپ آہ ایک خاص اور ایک مخصوص نظریہ کے ساتھ آہ اگر آپ کسی ملک کو دیکھتے ہیں تو پھر بہت سی reality's کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں آہ مثلا ہمیں اپنے آپ کو تسلی بھی ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں مثلا یہ جو g20 کا سمیٹ ہو رہا ہے آہ اس میں آہ آہ یہ مناظر اپنی جگہ پہ موجود ہیں بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا ہے باقی آہ میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ کیسے آہ وہاں پر آہ جو عارضی طور پر آہ آہ کناتیں اور اس طرح کے ٹینٹس لگا کر کے جو ڈیلی کا جو آہ کچھی عبادیاں ہیں جو آہ جو غریب علاقے ہیں جہاں پر غریب رہتے ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے آہ جو سٹریٹ ڈاگز ہیں آہ ان کو آہ پکڑ کے پنجروں میں بند کیا گیا ہے پھر اسی طرح سے وہاں پر آہ جو بھکاری ہیں آہ ڈیلی کی سڑکوں سے ان کو ٹوٹلی غائب کر دیا گیا ہے مقصد یہ ہے کہ جو غیر ملکی مندوبین آ رہے ہیں تو وہ بھارت کا بہت اچھا زبردست آہ قسم کا جو چہرہ ہے وہی دیکھیں پھر اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ آہ جو بھارت ہے انڈر پرائیم انسٹر اندرم موڈی وہاں پر آہ جو اقلیتیں ہیں وہاں پہ محفوظ نہیں ہیں وہاں پہ انسانی حقوق کی خلابرزیاں ہو رہی ہیں آہ جو فریڈم آف ریلیجن ہیں آہ وہ آہ آہ اس اس کو آہ کافی وہاں پہ نقصان پہنچا ہے یہ وہ تمام باتیں ہیں جو یقینی طور پر ریالٹی بھی ہے لیکن آہ ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے ان باتوں کا سہارا لے کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انڈیا اگر گروہ بھی کر رہا ہے لیکن دیکھیں جی ان کے یہ مسائل ہیں لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ایک ریالٹی جس سے ہم نظریں نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا ملک ہے ڈیڈ عرب آہ کی اس کی آبادی ہے وہاں پر غربت بھی ہے وہاں پر مسائل بھی ہیں وہاں پر آہ آہ جو تمام جو ایشیوز ہیں ہیومن رائٹس کے بھی ہوں اقلیتوں کے آہ جو ایشیوز ہیں وہ بھی ہوں پاکستان کے اندر بھی یہ معاملات ہیں لیکن ایک جو ریالٹی ہے آپ اس کو نہیں بدل سکتے کہ انڈیا کو دنیا اب ایک آہ گلوبل ایکنومک پاور کے طور پر ایک امرجنگ پاور کے طور پر دیکھتی ہے اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جو ان کے مفادات ہیں وہ آہ ایکنومک آہ انٹریسٹس ہوں یا پھر آہ باقی ان کے مفادات ہوں وہ بھارت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ مغرب کو امریکہ کو یورپ کو تو چھوڑ دیں جو پاکستان کے آہ جو کسی زمانے میں جو دوست ممالک تھے جو عرب کنٹریز ہیں آہ ان کی گرم جوشی دیکھیں اس وقت جو بھارت کے ساتھ تعلقات میں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ آہ جب سعودی عرب ہو یو اے ای ہو یا قطر ہو جب یہ اپنی آہ ایکنومیز کو ڈیورسیفائی کر رہے ہیں یعنی کہ آہ آہ تیل کے اوپر انحصار کے بجائے اب وہ اپنی معیشت کو آہ پھیلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو جو آہ بھارت ہے ایک سب سے بڑی اٹریکٹیو وہ مارکٹ نظر آتی ہے اور آہ یہ وہ ریالٹیز ہیں جس کو آپ کبھی بھی نظرانداز نہیں کر سکتے اور آہ ہم آہ آن ڈی آدھا ہینڈ جیسے میں نے کہا کہ کسی زمانے میں آہ ایک وقت تھا کہ ہماری ایک رائز ہو رہی تھی اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ ہم مغرب کے اتحادی تھے ہم نے بہت فوائد ان سے اٹھائے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو تمام فائدے ہیں وہ صرف شورٹ ٹرم گین کے لیے ہم نے اٹھائے آہ کوئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہم نے نہیں کی اپنی انڈسٹری کو مارڈن لائنز کے اوپر آہ ہم نے آہ اس توار نہیں کیا جو فائدے ہم اس وقت اٹھا سکتے تھے وہ اٹھائے نہیں اور سب سے امپورٹن بات کہ ہم یہی ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ اس ملک کے اندر کیا نظام ہونا ہے کیا یہ جو جمہوریت ہے وہی پاکستان کے لیے وے فورڈ ہے کیونکہ ابھی بھی آہ جو پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید جو پاکستان کے سیاستدان ہیں جو متخب حکومتیں ہیں they are not capable to run this country اور آہ اس confusion کے اندر اس لڑائی کے اندر اس internal جو ہمارے فالٹس ہیں اس کے اندر ہم کہاں چلے گئے ہیں اور بھارت جو ہے وہ کہاں پر پہنچ گیا ہے یہ تمام باتیں آپ کو سن کر یقینی طور پر آہ لوگ اعتراض بھی کریں گے آہ اور آہ تنقید بھی کریں گے کہ جی آہ بھارت کے اندر تو ایسا نہیں ہیں بہت بڑے آہ مسائل موجود ہیں بلکل بھارت کے اندر آہ جو آہ issues ہیں مسائل ہوں گے لیکن the point is کہ کیا بھارت کی direction جو ہے آہ وہ ٹھیک ہے تو بلکل بھارت کی direction اگر ٹھیک نہ ہوتی تو آج جو نئی دیلی میں اگر آپ کوئی بھی آہ ٹی وی چینل انٹرنیشنل دیکھ لیں تو وہ مناظر دیکھیں دنیا کے تمام جملی ڈران ہے وہاں پہ موجود ہیں دو کہ آہ چین کے صدر آہ پریزیڈنٹ شی جنگ پنگ اور روس کے صدر ولادی من پوٹن جو ہیں وہ وہاں پر نہیں آیا اور اس کی الگ الگ وجوہات ہیں ظاہر ہے کہ چین جو ہے آہ اس کے ساتھ جو بھارت کے اس وقت border disputes بھی ہیں اور آہ چین جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید بھارت کو جو مغرب ہے آہ وہ اس لیے آہ promote کر رہا ہے تاکہ وہ چین کو challenge کر سکے اور ویسے بھی اگر چین اور آہ جو آہ بھارت ہے اس کی ابھی بھی معیشت کے درمیان آہ gap دیکھیں تو آہ جو آہ چین کی جو آہ آہ اکانومی کا size ہے وہ five times آہ زیادہ ہے بھارت سے لیکن باوجود اس کے آہ یہ آہ ریالیٹی اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ آہ بھارت جو ہے آہ is an آہ emerging آہ اکانومک power اور آہ اس کو کسی بھی طریقے سے right off نہیں کیا جا سکتا رہی بات پاکستان کی I think پاکستان کے اندر ہم اکثر بات کرتے ہیں بہت زیادہ potential موجود ہے پچیس کروڑ کی آبادی کا یہ ملک ہے ساٹھ فیصد جو ہماری آبادی ہے نوجوان لوگوں کے اوپر مشتمل ہے اور آہ آہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے لوگ talented لوگ ہیں اور آہ دنیا کا پانچمہ ہم آبادی کے اعتبار سے بڑا ملک ہیں دو کہ انڈیا ڈیڑھ عرب کی آبادی والا بہت بڑی مارکیٹ ہے لیکن on the other hand پاکستان پاکستان جو پچیس کروڑ کی آبادی والا ایک چھوٹا ملک نہیں ہے اور اگر ہم نے اپنی جو policies ہیں آہ اس کو درست رکھا ہوتا ہماری کوئی sense of direction ہوتی تو آئی ام ہنڈر پرسنٹ شور کہ آج دیلی کے اندر یہ جو جی ٹوئنٹی سمیٹ ہو رہا ہے آئی ام شور کہ جہاں پہ آلمی رانوہ بیٹھے ہیں تو اس میں جو ایک کرسی ہے وہ پاکستان کے لیے بھی مختص ہوتی اور پاکستان بھی شاید جی ٹوئنٹی کا ممبر ہوتا ہم کیوں نہیں ہیں کیونکہ جو ہماری policies ہیں وہ obviously آہ بلکل اس کا کوئی direction نہیں ہے کوئی اس کا تعیون نہیں کر پائے اور یہ بھی میں آپ کو بات کہہ دوں کہ ہمارے ہاں بہت آسان ہیں کہ local media کے اوپر بھی اور آپ کو ٹھیک ہے بھارت کے اوپر ہمارے issues ہیں بھارت بھی propaganda کرتا ہے ایٹ ٹائمز آپ اس طرح کی خبریں چلا کے یا معزید صاحب reality بھی ہے کہ بھارت کے اندر issues ہیں لیکن اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے ٹی وی چینلز کے اوپر آہ بھارت کی آہ جو کمزوریاں ہیں اس کو دکھا کر کے شاید ہم کامیابی حاصل کر لیں گے domestic audience کے لیے تو یہ بات ٹھیک ہے لیکن in reality I don't think so کہ اس سے آہ کوئی پاکستان کے اندر چیزیں بدلیں گی مطلب بڑی simple سی بات ہے کہ اگر بھارت کی کمزوریوں کو highlight کر کے اگر ہمیں اس میں کامیابی ملتی ہے تو یہ بالکل ایسا ممکن نہیں ہے تو ہمیں اس موقع کے اوپر I think dispassionately ہو کے آہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور بھارت کہاں پہ کھڑا ہے اور آہ جب آپ acknowledge کریں گے تو پھر شاید آپ آہ چیزوں آہ کے اندر صدھار لاسکتے ہیں آہ اگر آپ صرف ہم آہ بھارت آہ کے جو آہ negative points ہیں آہ ان کو ڈھونکر اپنے آپ کو تسلیح دیتے رہیں گے تو پھر آہ میرا خیال میں ہمارا جو ہے آہ وہ آہ گزارہ جو ہے وہ اس طریقے سے ممکن نہیں ہے نہ ہی ہم آہ کسی بھی طرح سے ترقی کر سکتے ہیں تو ہمیں آہ اس سارے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں خطے کے اندر بھارت کی جو رائز ہو رہی ہے اس کو as a wake up call کے طور پر لینا چاہیے اور اگر ہم اس کو wake up call کے طور پر لیں گے اور اپنی جو internal weaknesses ہیں اس کو address کریں اور اپنے آپ کو underestimate نہ کریں کہ پچیس کروڑ کی عبادی کا یہ ملک ہے اگر آہ ہم آہ درست policies لے کر کے آئیں تو یقینی طور پر آہ ایک وقت آ سکتا ہے کہ ہم بھی جی ٹونٹی اور اس طرح کے جو بڑے فورمزاں ان کا حصہ بن سکتے ہیں آخر میں صرف ایک چھوٹی سی میں آپ کو example دوں گا کہ آہ جو دنیا ہے آہ یا وقت جو ہے ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ آہ جب برطانیہ کے آہ وزرعظم آہ رشی صونک آہ جو آہ پہنچے دیلی میں آہ کیونکہ آہ یوکے بھی حصہ ہے جی ٹونٹی کا تو اس میں جو امپورٹن بات ہے کہ خود جو بریٹش آہ جو میڈیا ہے یعنی کہ بی بی سی کا پریزنٹر کیا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ آہ یہ کتنی آئرنی ہے کہ آہ جو آہ برطانیہ کے وزرعظم آہ دیلی وہ آ رہے ہیں اور بھارت میں وہ آئے ہیں جی ٹونٹی کا سمٹ اٹینڈ کرنے اور آہ آہ برطانیہ آپ کو پتا ہے کہ اس خطے میں رول کرتا رہا ہے وہ کلونیل ماسٹرز رہے ہیں ہمارے اور آج یہ سیچویشن ہے کہ جو بھارت کی محیشت ہے وہ یوکے سے کہیں زیادہ آگے ہے اور خود بی بی سی کا یہ پریزنٹر کہہ رہا تھا کہ آج آہ یہ کتنی آئرنی ہے کہ کل آہ جب آہ برطانیہ سب کانٹینٹ کے اوپر رول کر رہا تھا آج آہ وہی برطانیہ جو ہے وہ بھارت کا جونئر پارٹنر ہے تو آہ اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر تاریخ ایسے بدل سکتی ہے تو یو نیبر نو آہ کہ آج ہم اگر آہ اس مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں اور اگر ہم آہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں تو یو نیبر نو کہ آہ کل آہ پاکستان کے بارے میں بھی یہ بات کہی جائے لیکن یہ کام جو ہے وہ باتیں کرنے سے نہیں ہوگا آہ کچھ عملی طور پر ہمیں کرنا ہوگا آج کے وی لاؤگ سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ